اگر آپ بھی امنات یاترہ کرنے جانا چاہتے ہیں تو یعنی بولے بابا کے درشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نیکس ویک سے جو ہے وہ ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی اور بابا امنات کی یاترہ جو ہے وہ ایک جولائی سے شروع ہو جائے گی سکسٹی ٹو ڈیز کی یہ یاترہ رہے گی آپ نے دیکھا کہ جمو کشمیر میں ہر ایک پوسیبل ایفٹ کیا جاتا ہے تاکہ باہر سے آنے جانے والے شردھالو جو ہے انہیں بولے بابا کے درشن کرنے میں آسانی ہو کافی بار یہ دیکھا گیا کہ بولے بابا کے درشن کرنے میں جو دکتیں آ رہی ہیں اسے ہر سال جو ہے ریڈیوز کیا جاتا ہے ان میں کوئی نہ کوئی کمی لائے جاتی ہے اس بار آپ نے دیکھا کہ ایک چپ کا بھی جو ہے وہ آگاز کیا گیا تھا کہ اس بار جو بھی بولے بابا کے درشن کرنے جا رہے ہیں انہیں ایک چپ آئی ڈی کارٹ دیا جائے گا تاکہ ان کی لوکیشن کو جو ہے وہ ٹریس کیا جا سکے لیکن لیکنگ گورنر منوت سینہ نے خود بتایا کہ اگلے ہفتے یعنی اپریل سترہ سے جو ہے وہ ریجسٹریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اگر آپ بولے بابا کے درشن کرنا جانا چاہتے ہیں تو پنجی کرن یعنی ریجسٹریشن میں آپ کو دیری نہ ہو تو اپریل سترہ سے آپ بھی اپنا نام جو ہے وہ ریجسٹری کروا لے اور بولے بابا کی یاترہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی آپ تیار ہو جائے کیونکہ یہ یاترہ جو ہے وہ شروع ہوگی جمکشمیر سے اور آپ جانتے ہیں کہ جمہو سے ہمیشہ یہ یاترہ کے کارکرم میں وہ شروع ہوتا ہے دور دراز سے شردھالو جو ہے وہ پورے دیش بر سے آتے ہیں اور بولے بابا کے درشنوں کے لیے انہیں امرنات دوپا کے پاس جو ہے وہ پونچنا ہوتا ہے لیکن یہ یاترہ کا پہلا جٹھا جو ہے وہ جولائی ایک کو جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 62 ڈیز کی پوری یہ یاترہ رہے گی جس کے لیے جو مکشمیر ایڈمیسٹریشن جو ہے اس نے پورے پوسیبل ایفرٹ جو ہے وہ اٹھائے ہیں جولائی ایک سے یہ یاترہ شروع ہونے والی ہے جس کی انتیم ڈیٹ جو ہے وہ اگستی کتیس دوہزار تیس ہے اور آن لائن اور آف لائن آپ دونوں طرح سے جو ہے وہ یاترہ کا پنجی کرن کروا سکتے ہیں جس کی ڈیٹ جو ڈیٹ جو ہے وہ اپریل سترہ سے جو مکشمیر لیفنن گوورنر منوت سینہ نے خود بتایا اور خود وہ وہاں پر گئے تھے آپ نے دیکھا کہ بابا برفانی کی گھوپا کے وہاں پر شیلنگ کے پاس انہوں نے خود یہ کہا کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ بلکل ایسے کڑے قدم اٹھائے گا کہ آنے والے شردھالوں کو جو ہے بلکل فری جو ہے انوارمنٹ مل جائے اور کوئی بھی جو ہے وہ دووید آئے نہ ہو یونین مینسٹر آمیت چھاور پردھان منتری م ہوں وہ لوگوں کو ملے اور لوگ جو ہے وہ بولے بابا کے درشن کرنے جا سکے آپ کو بتا دے جتنے بھی شردھالوں وہاں پر آ رہے ہیں ان کے لئے ٹیلیکوم جیسی سوویدہ کا بھی جو ہے وہ پردھان کیا گیا ہے اور یاتریوں کو ٹیلیکوم جیسی سوویدہ بھی دی جائے اس کے لئے بھی وہاں پر جو ہے وہ سوتا جا رہا ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈر جیپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ انشور کیا ہے چاہے وہ لاغنگ کی فیسلیٹی ہو پاور وارٹر اور سیکیورٹ جیسی فیسلیٹیز ہو وہ شردھالوں کو جو ہے وہ دی جائیں گی اور یاترہ کے روٹس پہلگام اور انتناک کے اوپر جو ہے وہ خاص طرح سے جو ٹریکنگ سسٹم ہے اسے بنایا جائے گا تاکہ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ بالٹال سے گہری نظر جو ہے وہ رکھی جائے اور جس طرح سے بتا دے کہ لیفننگ گورنر منوچنہ نے کہا ہے کہ انتناک اور پہلگام کے جو روٹ ہیں ان کے جو ٹریکنگ سسٹم ہے اسے سٹرونگ کیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بالٹ جو ہے پچھلے سال جو بادل فٹنے کی وجہ سے جو ہے ہوا اس سال جو ہے وہاں پر ٹینٹ نہیں لگائے جائیں گے ایسی بھی جو ہے سوویدہ کا وہاں پر آگاز کیا گیا ہے لیٹنین گورنم منوچنہ نے یہ انچور کیا کہ وہاں پر صاف سفائی ہو اور وہاں پر جو ہے سینیٹرین اور ویسٹ مینجمنٹ جیسے جو ہے پوسیبل ایفرٹس اٹھائے جائیں گے شری امانات شرائن شری امانات جی شرائن بورڈ کی جو یاترہ ہے اس کے لئے ٹیلی کاسٹ ہوگی آرتی کی پریئر صوبہ اور شام کی جو آپ لوگ گھر بیٹھے بھی گلوبلی جو ہے وہ گھر سے دیکھ سکتے ہیں اور شری امانات یاترہ ایپ جو ہے اسے بھی گوگل پلے سٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کر سبح اور شام کی آرتی دیکھ سکتے ہیں یاترہ پر جانے والے لوگوں کے لئے ویدر کی سمبھاونا کیا ہے آن لائن موڈ سے وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کا ویدر کیسا ہے اور شری امانات جی شرائن بورڈ کی 44th meeting میں لیٹنگ گورنہ نے یہ ریویو کیا کہ یاترہ دوہزار تائیس کے لئے پوسیبل ایفرٹ اٹھائے جائیں گے چاہے وہ ہیلیکپٹر سیوہ ہو سرویس پروائیڈر ہو کیمپس ہو لنگر ہو انشورنس کور ہو یاتریز کے لئے وہ ساری چیزیں انہیں دی جائیں گی بولے بابا کے پاس اگر آپ جانا چاہتے ہیں ان کے درشن کرنے کے لئے آپ کے لئے سنہیرہ موقع ہے اگلے ہفتے اپرل سترہ سے ریجسٹریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور یاترہ جو ہے وہ جولائی ایک سے بتا دیں آپ کو جولائی ایک سے اور آخری تاریخ جو ہے وہ اگست 31 ہے اور 62 days کی جو ہے یہ یاترہ رہے گی جو آپ شری بابا منات یاترہ جو ہے وہ کر پائیں گے